میں غزل کی پل کے سوار لوں میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں اور یہ شیر نظر ہے آپ حضرات کے پھر غزل پڑھوں گا کہ میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں 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 رہو گے تفاق سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو کوئی ہاتھ بھی کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تفاق سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو مجھے اشتہار سی لگتی ہے یہ محابتوں کی کہانیاں کہ مجھے اشتہار سی لگتی ہے یہ محابتوں کی کہانیاں جو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو مجھے اشتہار سی لگتی ہے یہ محابتوں کی کہانیاں جو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو اور یہ بھی شیط لادہ حرمائے نوازش کبھی خسونے کبھی خسونے پردہ نشیبی ہو ذرا آشقانہ لباس میں سنیں کبھی خسونے پردہ نشیبی ہو ذرا آشقانہ لباس میں جو میں بن سمر کے کہیں چلوں میرے ساتھ تم بھی چلا کرو جو میں بن سمر کے اور آخری شیر مجھے بہت سا نیاز کی نظر ہے ملاقا فرمائی ہے یہ خزاں یہ خزاں کی زرد سشال میں جو داس پیڑ کے پاس ہے سنیں گا یہ خزاں کی زرد سشال میں جو داس پیڑ کے پاس ہے یہ تمہارے گھر کی بہار ہے اسے آنسوں سے ہرا کرو یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام دھل بھی بہتر میں اونسا کچھ کلام اور سہی ایک غزل اس کے نام اور سہی دوست فرما رہے ہیں کہ یہ غزل کہیں سے سننی ہوئی تھی تو ظاہر ہے مجھے ویسے تو خوشی ہوئی کہ میرا کلام ضائع نہیں جاتا آپ میں ملاد اور جب میں غزل عرض کر رہا ہوں یہ سوچ کے یہ آپ کی سنی نہیں ہوگی لیکن ایک گزارش ہے اگر آپ کی سنی ہوئی ہو تو بیچ میں نہ بولے کہ جب میں پہنچ چکا ہوں تب بتائیے کہ تب میں دوسری غزل آپ کو نہیں سنا رہا دوبائی والے میں یہی سنائی تھی انہوں نے بہت مختصر بھی غزل ہے میں بہت شکر گزار رہا ہوں یہ دوبائی میں یہی سنائی تھی آپ بھی یہی سنائی رہا ہے اور وہاں پہ سنائی ہے سر سے چادر بدن سے سر سے چادر بدن سے قبالے گئی سر سے چادر بدن سے قبالے گئی سر سے چادر بدن سے سر سے چادر بدن سے قبالے گئی شکر سنی ہے حضرات کہ میری موٹھی میں میری موٹھی میں سوکھے ہوئے پھول ہیں میری موٹھی میں سوکھے ہوئے پھول ہیں خجبوں کو اڑا کر ہوا لے گئی خجبوں کو اڑا کر میں سمندر کے سینے میں چٹان تھا میں سمندر کے سینے میں چٹان تھا رات کو موجوائی بہا لے گئی رات کو موجوائی خجبوں کو پھول ہیں خدرات اس مختصصی قدل کے یہ دو شیر ہیں پہلا شیر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ صرف مجی کو پسند آتا ہے اور دوسرا شیر سب کو پسند آتا ہے میں دونوں آپ کی خدموں سے شکر ہوں اثر سے چادر بدن سے قبالے گئی زندگی ہم فقیروں سے کیا لے گئی عرص کیا ہے نواز ہے کہ میری شہرت سیاست سے محفوظ ہے میری دوسرا میں سرہ دیکھیں کہ میری شہرت سیاست سے محفوظ ہے میری شہرت سیاست محفوظ ہے یہ تواعف بھی اسمت بچا لے گئی میری شہرت سیاست سے محفوظ ہے یہ تواعف بھی اسمت بچا لے گئی خوضہ آتی غزل غزل کا خوبصہ سے شیر ہے اس لئے آپ سب کی نظر ملاحظہ فرمائی ہے چاند نے رات مجھ کو جگا کر کہا چاند نے رات مجھ کو جگا کر کہا چاند نے رات مجھ کو جگا کر کہا ایک لڑکی چاند نے رات مجھ کو جگا کر کہا ایک لڑکی تمہارا بتا لے گی مجھارے ملائے گی آپ کو میں سکرگزار ہوں مجھے ایک منٹ اور میں خود اپنے مشاہرے کو اپنی طرح سے خدمت کر رہا ہوں تو جی نوازش آپ کی تو میں آپ سے یہ ضرورت کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک منٹ اور عدی مجھے دیں اور وہ غزل پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کا تعریف کرانے کے لیے جس کی واقعی کئی شخصیت میں ہیں پہلی تو یہ کہ آپ جو انہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کیسی پاکیزہ و نورانی شخصیت ہے یہ مشاہرے میں کیوں آگئے لیکن آپ جو ان کا کلام سنیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ زندگی اس قدر خوبصورت اور اس قدر نازک چیز ہے وہ ان کے کلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچتے ہیں حضرات میں میں اس گزداخ کی معافی چاہتا ہوں کہ آپ چینج چاہتا تھا کہ میرے ان کے درمیان ہوسکی ایک میں نے ذرا سا مزاہیہ سا جملہ کہہ دیا میں یہ چاہوں گا کہ جب وہ آئیں تو تمام عزت اور احترام سے جس کے وہ مستحق ہیں یعنی شاعری میں آپ دیکھیں کہ نیابپن کیا ہے نئی غزل غزل کے جو بہت سے رنگ ہیں وہ رنگ جو زمین سے آکے چھو لیتے ہیں زمین کو چھو لیتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں بتا کر کے غزل بنتے ہیں اس رنگ کو دیکھیں گیتوں کو دیکھیں کہ اردو گیت شاید اب ہندی جیسی گیتوں کی زبان کے مقابلے میں بھی ایک اچھی اچھے نمونے پیش کرتے ہیں تو وہ غزل اور گیت کا بہت کامیاب نمونہ ہے اور ہمارے لیے اس لیے بھی عزت کے مستحق ہیں محترم ہیں کہ ہماری شائری کے ساتھ ساتھ انہوں نے زندگی میں کی خدمت کی ہندوستان کی ان کی خدمات کے سلسلے میں وہ آج ایک سامنچی ہماری پارلیمنٹ کے میمبر بھی ہیں امپی ہیں میری مراد ہے شائری کے سیاست کے تحضیب کے اس فرض سے جس کا نام بیکل الساہی ہے صدر باوقار ہمارے مقتدر شہرائے کرام خواتین اور حضرات پہلے تو میں شکریہ آدھا کروں سمندر پار اس خلیج میں آئے ہوئے اپنی رنگ و بو کے لوگوں کا جنہوں نے جشن جمہوریت کا یہ مشاہرہ یہاں مناپت کیا حب الوطنی کا جذبہ یہاں بھی اجاگر ہے اور سلطنت امان کا بھی کیونہوں نے یہ حق دیا ہم ہندوستانیوں کو کہ ہم اپنے وطن کی یاد میں یہاں بھی ایک مشاہرے کے رنگ میں جذبہ حب الوطنی کا اظہار کریں بہت شکر گزار ہیں اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج ان اپنے جو ہمارے پیشرو اور ہمیں ڈگر دینے والے شورہ ہیں ان کی سرپرستی میں ہم کچھ ہیں